نمازکار دوستوں ٹیک ریل جانکاری چینل میں ایک بار پھر سے آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ اپنے بلوگ سپورٹ ڈاٹ کام پر بنائے گے بلوگ میں پرائیویسی پولیسی پیج، کانٹیکٹ آئیس پیج، آباؤٹ آئیس پیج، ڈی ایم سی ای پیج یہ سب کچھ پیج جو ہے آپ کس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں اور دوستوں یہ سبی پیج جو ہے اگر آپ ایڈسنس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے اگر آپ کے بلوگ میں یہ سبی پیج نہیں ہے تو آپ کو ایڈسنس کا اپرورل نہیں ملے گا تو دوستوں یہ سب کچھ پیج آپ کس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آج کیسے ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیلز میں بتاؤں گا تو آپ سبھی اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا تو چلے پیج ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو بلوگر ڈوٹ کم پر آنا ہے اور آپ کو اپنے جی میل آئی ڈی اور پاسورٹ سے جو ہے اپنے بلوگ میں لوگ ان کر لینا ہے لوگ ان کرنے کے بعد آپ کے سامنے بلوگ کا جو ہے ڈیس بورڈ اوپن ہو جائے گا یہاں پر آنے کے بعد پیج آپ کو پیج پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو پیج کا اپسن مل جائے گا اس پر آپ کلک کریں گے اس پر کلک کرنے کے بعد پیج یہاں پر آپ کو اپسن ملے گا نیو پیج اس پر آپ کلک کریں گے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کو جو ہے نیو پیج ایڈ کرنا ہے تو یہاں پر ہم پہلا پیج ایڈ کر لیتے ہیں پرائیویسی پولیسی کا پرائیویسی پولیسی یہاں پر پرائیویسی پولیسی ٹائپ کریں گے اس کے بعد پیج یہاں پر جو ہے آپ کو کنٹیٹ لکھنا ہے پرائیویسی پولیسی کا تو یہاں پر جو ہم Privacy Policy Generator ویب سائٹ پر آئیں گے تو یہاں پر جو میں ویب سائٹ use کر رہا ہوں وہ ہے Privacy Policy Generator.info اس ویب سائٹ سے آپ بھی جنریٹ کر سکتے ہیں Privacy Policy اس کا لنک آپ کو description میں مل جائے گا تو یہاں پر آنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے اس میں اپنی details فیل کرنی ہے تو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو company کا نام دینا ہے تو یہاں پر آپ کو اپنی ویب سائٹ کا نام دے دینا ہے steady bias جیسے کہ ہم اس بلوگ کے لئے بنا رہے ہیں تو اس کا نام دے دیں گے اس کے بعد پرنس یہاں پر جو ہے آپ کو اپنی ویب سائٹ کا نام پھر سے دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو اپنی ویب سائٹ کا url دینا ہے تو ہم یہاں سے url کو کوپی کریں گے تو یہاں پر میں ٹائپ کر لیتا ہوں تو ہم یہاں سے جو ہے اس کا url کوپی کر لیتا ہے تو پرنس یہاں سے میں نے بلوگ کا url کوپی کر لیا اس کے بعد اسے ہم یہاں پر پیسٹ کر دیں گے اور اس کے بعد یہاں پر جائے نیکسٹ پر کلک کر دینا ہے نیکسٹ پر کلک کرنے کے بعد پرنس آپ اپنی ویب سائٹ پر جائے کیا انپورمیسن جائے یوزر کی سیو کرتے ہیں جیسے کی do you use cookies on your ویب سائٹ تو ہم یہاں پر no کر دیتے ہیں اور اس کے بعد do you saw advertising through google adsense on your ویب سائٹ تو yes کریں گے اگر آپ adsense کی ads so کرتے ہیں تو yes کریں گے نہیں تو آپ no بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے سامنے تیسرا option ہے do you saw advertising from third parties جیسے کہ آپ اگر adsense کے علاوہ کوئی دوسرے sponsor ویسی وغیرہ لیتے ہیں تو اگر وہ ad بھی لگاتے ہیں تو آپ yes کریں گے نہیں تو no کریں گے تو ہم یہاں پر no کر دیتے ہیں اس کے بعد next پر کلک کریں گے next پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر اپنا country چوز کرنا ہے تو یہاں پر ہم انڈیا چوز کریں گے اس کے بعد یہاں پر state select کرنا ہے آپ کو تو ہم راجستان کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ کو اپنا gmail id دینا ہے تو یہاں پر میں اپنا gmail id دی دیتا ہوں تو یہاں پر gmail id دینے کے بعد next پر کلک کریں گے sorry یہاں پر generate my privacy policy اس پر کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر تھوڑی دیر ویٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ کی privacy policy generate ہو جائے گی تو یہاں پر آپ copy link to clipboard اس پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پر آپ کی privacy policy آپ کی کوپی ہو جائے گی تو یہاں پر اسے کوپی کرنے کے بعد تو یہاں پر جہاں ہم اسے کوپی کر لیتے ہیں یہ یہاں سے آپ کو جہاں کوپی ٹو کلیپ بارڈ اس پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ کو جب اپنے بلوگ میں آنا ہے اور یہاں پر آپ کو جہاں یہ پینسل کا سائن ڈک راؤ اس پر کلک کریں گے اور اسے جہاں ایسٹی ایمل ویو پر کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے جہاں پر جو بھی آ رہا ہے اس کو جہاں ریمو کر دیں گے اس کے بعد آپ نے جو کوپی کیا تھا اسے یہاں پر پیسٹ کر دیں گے پیسٹ کرنے کے بعد پھر یہاں پر جو ہے پھر سے آپ کو یہاں پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر جائے کمپوز ویو پر کلک کر دیں گے تو آپ کا جائے پرائیویسی پولیسی پیج یہاں پر ریڈی ہو چکا ہے اور اس کے بعد یہاں پر اوپسن پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے جو ہے آپ کمنٹ کو آپ کر دیجئے don't allow so exciting comment اور یہاں پر آپ جو ہے کلک کریں گے third option پر do not allow hide exciting comment تو اس پر کلک کریں گے اس کے بعد اسے پبلیس کر دیں گے اور یہاں پر کنفرم کریں گے تو یہ آپ کا جو ہے پرائیویسی پولیسی پیج ریڈی ہو جائے گا تو یہاں پر جو ہے پرائیویسی پولیسی پیج ریڈی ہو چکا ہے اسے ایک بار ویو کر لیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو پرنٹس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا جو ہے پرائیویسی پولیسی پیج جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اس طرح سے جو ہے آپ پرائیویسی پولیسی پیج ریڈی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو واپس اپنے بلوگ میں آنا ہے اور یہاں پر نیو پیج پر کلک کریں گے اس پر کلک کرنے کے بعد پرنٹس آپ کو جو ہے کونٹیکٹ اس کا پیج بنانا ہے تو یہاں پر آپ جو ہے کونٹیکٹ لکھیں گے کونٹیکٹ اس اس کے بعد یہاں پر جو ہے آپ اپنے بارے میں کچھ لکھ سکتے ہیں یا پھر ڈائریکٹ جو ہے آپ اپنا کونٹیکٹ لکھ کر آپ اپنا جی میل آئی ڈیاں پر دے سکتے ہیں waar Haitianct email یہاں پر لکھ دیں گے اور اس کے بعد آپ کو اپنا جی میل آئی ڈی آں پر enter کر دینا ہے تو میں یہاں پر اپنا جی میل آئی ڈیاں enter کر دیتا ہوں اس کے بعد اس پر بھی جو آپ کو آپسن پر کلک کرنا ہے اور کمنٹ کو جو ہے disallow کر دینا ہے یعنی کہ disable کر دینا ہے اس کے بعد جہاں publish کر دینا ہے اور یہاں پر confirm کریں گے تو یہ جو ہمارا contact us page ready ہو چکا ہے اب اس کے بعد ہمیں جہاں about us page بنانا ہے تو یہاں پر about us page بنائیں گے تو وہ واپس یہاں پر آئیں گے اور title میں about us لکھ دیں گے اور اس کے بعد یہاں پر content میں لکھنا ہے اپنے blog کے بارے میں تو میں نے یہاں پر blog کے بارے میں already لکھ کے رکھا ہے تو میں اسے copy کر لیتا ہوں اور اس کے بعد اسے یہاں پر paste کر دیں گے تو یہاں پر اسے paste کر دیں گے اور اس میں بھی جہاں ہم کمنٹ کو جہاں ڈیسیبل کر دیں گے اور اس کے بعد اسے پبلیس کر دیں گے تو پبلیس کر کے کنفرم کر دیں گے تو یہ پیج ہمارا جہاں باوٹ ہس کا بھی ریڈی ہو چکا ہے اب اس کے بعد پرنٹس ہمیں جہاں ڈی ایم سی اے والا پیج یہاں پر ایڈ کرنا ہے تو یہاں پر ہم ڈی ایم سی اے کا پیج بھی ایڈ کر دیتے ہیں تو یہاں پر یہ ایڈ کرنے کے لئے یہ جو ہے میں نے already لکھ رکھا ہے تو پرنٹس یہاں سے ہم اسے کوپی کر لیں گے ڈی ایم سی اے کا پیج کا جہاں آپ کو لنک دے دوں گا میں آپ تو اسے یہاں سے کوپی کر کے جہاں اپنے بلوگ میں پیسٹ کر پائیں گے تو یہاں پر ہم اسے کوپی کر کے جہاں پر پیسٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر بھی جہاں اس میں بھی جہاں کمنٹ کو ڈی سیبل کر دیں گے اور اسے ہم پبلیس کر دیں گے تو پرنٹس یہ جو ہمارا دی ایم سی کا پیج بھی ریڈی ہو چکا ہے پرائیویسی پولیسی بھی بن چکا ہے اور اباؤٹ اور کونٹیکٹ کا پیج بھی بن چکا ہے تو یہ چارو پیج آپ کو اپنے بلوگ میں ایڈ کر لینے ہیں اور اس کے بعد ہی آپ ایڈسنس کے لئے اپلائی کریں گے تو آپ کو جو ہے آسانی سے ایڈسنس کا اپرویل مل جائے گا اگر آپ ان چارو پیج کو جب اپنے بلوگ میں ایڈ نہیں کرتے ہیں تو آپ کو ایڈسنس کا اپرویل نہیں ملتا ہے لیکن دوستو ابھی آپ کو یہاں پر ایک کام اور کرنا ہے ان سبھی پیج کو جو ہے آپ کو سائیڈ بار میں یا پھر جو ہے پوٹر میں سیٹ کر دینا ہے جس سے آپ کی ویب سائٹ کو کوئی بھی دیکھے تو اسے آسانی سے یہ پیج نجر آ جائے اس کے لئے آپ کو واپس اپنے بلوگ میں آنا ہے اور یہاں پر لی آؤٹ پر کلک کریں گے اس پر کلک کرنے کے بعد پرنٹس یہاں پر جو آپ کو جو ہے نیچے کی اور سکرول کرنا ہے یہاں پر نیچے کی اور سکرول کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو جو ہے پوٹر کا اپسن ملتا ہے پوٹر میں آپ کو جو ہے گیجٹ ایڈ کرنا ہے تو یہاں پر ایڈ ایڈ گیجٹ پر کلک کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو جو ہے پیج سیلیکٹ کر لینا ہے یہاں پر آپ کو جو ہے نیچے گور جانا ہے اور پیج کا اپسن مل جائے گا اس پر کلک کریں گے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر پیج سیلیکٹ کر لینا ہے کون کون سے پیج آپ کے بلوگ میں ہے تو یہاں پر ان سبی کو سیلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر جائے ٹک کر دینا سو پیج اور اس کے بعد اسے جائے سیو کر دیں گے تو یہاں پر سیو کا اپسن دیکھ جائے گا آپ کو تو یہاں پر اسے جائے سیو کر دیں گے تو یہاں پر یہ سیو ہو چکا ہے اور اس کے بعد یہاں سے اسے سیو کر دیں گے سیو کرنے کے بعد یہاں پر ہم اپنے بلوگ کو واپس رپس ریس کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پیج یہاں پر ایڈ ہوئے یا نہیں ہوئے ہیں تو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں تو پھرنٹس یہاں پر ہمارے سارے پیج یہاں پر آ چکے ہیں پرائیویسی پولیسی کونٹیکٹ آئیس دی ایم سی ہے اور یہ سبھی پیج یہاں پر آ چکے ہیں تو اس طرح سے آپ اپنی بلوگ میں کونٹیکٹ آئیس پرائیویسی پولیسی باوٹ اور جو ہے ڈی ایم سی کا پیج ایڈ کر سکتے ہیں اس سے آپ کو ایڈسنس کا اپرول آسانی سے مل جائے گا آئی ہوپ آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ کا کوئی بھی کنپیوزن ہے تو آپ ہمیں کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں میں ملتا ہوں اس پر اگلے گوڑی ساتھ تب تک کے لئے گوڑ بائی